ڈیارے دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ میزا جی کرائیم نہ خیر ہوں گے میں ہوں ناصر نہ کروں اپنے ہوچ رہے جاپان سے آپ کی خدمت میں خان جی کا ڈیاروہ لیسن لے کے حاضر ہوں امید ہے کہ اپنے پچھلی ویڈیوز میں کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا خان جی کے بارے میں اور مجھے یاد پڑھتا ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جاپان میں گنتی کی طرح کی جاتی ہے انسانوں کی گنتی کی طرح کی جاتی ہے چیزوں کی گنتی کی طرح کی جاتی ہے پھر چیزوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں پتلی چیزیں ہوتی ہیں باریک ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں ہیوی ہوتی ہیں اور انہیں کی طرح کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی لمبی چیز ہے مثال کی طور پر اسے اپن کہتے ہیں نیہون کہتے ہیں سامبون کہتے ہیں اس طرح جو چیزیں آپ کے سامنے لبی نظر آئے تو اس کو آپ اپن نیہون سامبون کر کے کہیں گے اس طرح جو پتلی چیزیں ہیں کاغذ ہیں ٹیشی پیپر پتلی چادریں ہیں ٹن کی چادر ہیں یا کوئی چیز جو لکڑی کے تختی ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اچھی مائے نیمائے سامبائے یومائے کہیں گے تو اب دیکھیں یہاں پر جاپان میں ایٹومیٹک یہ لوگوں کے ذہن میں ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ایٹومیٹک وہ کوئی پڑا لکھا ہے یا نہیں ہے جیسا کہ اس کی ایٹومیٹک ذہن سے وہ ہی نکلتا ہے کہ یہ پین جو ہے مذکر ہے اور کتاب جو ہے موانس ہے نا اس طرح جاپان میں جو چیزیں ہیں ان کو کاؤنٹنگ کرتے ہوئے جب وہ جیپنس کے ذہن میں ایٹومیٹک آجاتا ہے کہ اس کو اچھی مائے کہنا ہے یا اپن کہنا ہے یا اچھی دائی کہنا ہے جیسے کہ بھاری برتم چیزیں جو ہوتی ہیں مشینری ہے کوئی کلکولیٹر ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے یا کوئی کنسٹرکشن مشینری ہے یا کوئی بہت بڑی چیز ہے تو اس کو دائی کہا جاتا ہے اچھی دائی اچھی دائی نی دائی ساندائی نوکرومہ یوندائی نوکرومہ اسی طرح انسانوں کی گنتی کرنے کے لیے ایک اکیلا ہے تو ہشتوری افتاری سانی یونی گونی کہتے ہیں اس کو نیہن سامبن نہیں کہیں گے اور ٹرین کو بھی اتفاق کی بات ہے کہ اپن کہتے ہیں نیہن کہتے ہیں سامبن کہتے ہیں چونکہ لمبی ہوتی ہے گو کہ وہ گاڑی ہے لیکن اس کو اپن میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اس میں کبھی بعض اوقات ہم چونکہ فارنرز ہیں آپ نے کوئی غلطی کر بھی دیا تو وہ جیپنس سمجھ جاتے ہیں کوئی ایسی غلطی وہ بات نہیں ہے تو آج جو ہے گاڑی یا ہیوی مشینری تو اس کو دائی کہتے ہیں اور کوئی پتری چیز ہوتی تو اس کو مائی کہتے ہیں مائی اور جو لمبی چیز ہوتی ہیں اس کو نیہن سامبن کہتے ہیں اور نیپن جو ہے جاپنس کا جاپان کو نیپن کہتے ہیں زیادہ نیہن بھی جاپان کو کہتے ہیں لیکن جب ہم خانجی لکھیں گے تو وہ کلیر ہو جائے گا نیہن خانجی میں کس طرح لکھا جاتا ہے اور نیہن دو کا مطلب جو ہے کس طرح لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں بتا کے میں آگے آج چلتا ہوں کہ کس طرح انہیں جیسے کہ آپ کو غلط ثمیر ہو جائے یہ تھوڑا سا ادھر پر غلط ثمیر ہو جائے یعنی کہ نیہن ہم نے کہا تھا کہ نیہن نیہن مطلب دو عدد نیہن دو عدد ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس طرح لکھتے ہیں نیہن اس کو بھی نیہن ہی کہیں گے تلفظ جو ہے سیم ہے نیہن ٹھیک ہے نیہن اس کو نپون بھی کہتے ہیں دونوں کا مطلب جو ہے جاپان ہے ٹھیک ہے یہ آج جو ہے میں آپ کو جو سکھانا چاہ رہا ہوں وہ گنتی کا سلسلہ جو ہے مزید آگے چاہیے تاکہ تھوڑی سے آپ کو معلومات ہو کہ آگے چلتے ہیں جس سے منزل ہوتی نہیں کسی جو عمارت کی منزلیں ہیں بیلڈنگز ہیں اس پر فلورز ہوتے ہیں پہلی منزل دوسری منزل تسری منزل اس کو کس طرح کہا جاتا ہے کس طرح لکھا جاتا ہے ایک کا ہے تو ایک آپ میں ویسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے نا ایک کا ہے پہلی منزل ذموت کریں ایک ہرو آپ کو کوئے کیا کرنے کی جو اس میں پہلے کے لیے پہلی منزل نا پہلی منزل لکھا لکھا مش ㅎㅎ اچھی لکھے ون لکھے اور ایف لگا دیں تو یہاں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو اکائی ہی کہتے ہیں اگر اس سر لکھا تو نیکائی سمجھتے ہیں جیپنیز آپ کیونکہ سمجھتے ہیں لیکن اگر خانجی میں لکھنا مقصود ہے تو اس سر لکھنا ہے آپ نے اب نیکائی لکھنا ہے تو نیکائی 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 دوسری منزل دوسری منزل یعنی کہ سیکنڈ فلور اس طرح لکھتے ہیں نا ہم دو سیکنڈ فلور اس کو آپ نیکائی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اب سانگ کائی مثال کے طور پر ہم سانگ لکھیں گے سانگ سانگ کائی نہیں کہیں گے یا آپ سانگ گائی ہو جائے گا سانگ گائی سانگ گائی سانگ گائی یعنی کہ تیسری منزل سانگ گائی تیسری منزل یعنی کہ تھرڈ فلور تیسری منزل تیسری منزل سانگ گائی اک کائی نیکائی سانگ گائی ٹھیک ہے اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے تو یونگ کائی گو کائی رو کائی نانا کائی اک کائی سانگ گائی ہو گیا یونگ کائی اب ہم اس ساختے ہیں یونگ کائی یونگ یونگ کائی ٹھیک ہے پاچ لیکھ کے گو کائی گو کائی رو کائی ٹھیک ہے اچھا اب کائی کائی میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا کنفیجن نہ ہو جائے جیسے ہم نے یہ لکھا تھا ایک کائی نا ایک کائی ٹھیک نا یہ تو ایک فرسٹ فلو اس طرح ایک اور لکھا جاتا ہے اس کا تلفز بھی سیم یہ ہی ہے یعنی کہ ایک دو پورا بڑا باکس بنایا پھر بیچ میں چھوٹا تھا اس کو بھی ایک کائی کہتے ہیں یہ بھی ایک کائی ہے یعنی کہ تلفز سیم ہے ایک کائی ایک کائی لیکن دولوں کے مطلب ہے بلکل چینج ہے ایک کائی کا مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور اس ایک کائی کا مطلب ہوتا ہے ونس ونس یعنی کہ ایک بار ایک بار ایک کائی ایک کائی دھکے صرف ایک بار پھر بولے گا نی اسی طرح لکھتے چلے جائے نی کائی دو بار سانگ کائی یہاں اس کو سانگ کائی ہی کہیں گے سانگ کائی لیکن جب منزل میں آئے گا تو سانگ گائی ہو جائے گا اس میں اس کو سانگ کائی ہی کہیں گے تو آج پھر ہم نے یہ سیکھ لیا اور اسی طرح مثال کے طور پر یہ تو ہو گیا منزلیں جو ہیں گھنے کا ایک بار دو بار یہ بھی آپ کو آگیا منزلیں گھنے کا بھی آگیا لمبی چیزیں کی طرح گھنے جاتی ہیں ہیوی چیزیں کی طرح گھنے جاتی ہیں پھر ایک ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ وہ نہ تو لمبی ہیں نہ ہیوی ہیں کچھ بھی نہیں گھول مٹول سی ہیں یا ایسے ڈھیر سا بنا ہوئے تو اس کو پھر ایک کو کہتے ہیں اس کو کو کہتے ہیں جیسے ایک یہ ہے ایک کو ایک کو مطلب ایک چیز یہ بھی ایک چیز یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ڈسٹر ہے ایک کو اگر دو ہیں تو نیک کو سانگ کو جو کو گو کو روک کو نانا کو حچ کو حک کو حک کو کیو کو جو کو تو اس میں اس طرح کی خانجی لکھی جاتی ہے ایک کو ایک کو ایک کو نیک کو ایک کو نیک کو یہ خانجی بڑیا سانگ دے ہیں یہ نینگین کی ہے یہاں پر ایک بڑا سا آپ نے یہ باکس بنانا ہے درمیان میں پھر جو لگانا ہے پھر چھوڑا کوچی لکھے پھر اس کو بند کر دیں ایک کو ایک کو نیک کو سانگ کو سانگ کو ٹھیک ہے ایک ایک عدد دو عدد تین عدد یعنی ان چیزوں کے لیے جو کہ نہ تو لمبی ہیں نہ موٹی ہیں نہ ہیرپی ہیں لیکن گول مطول تھی ہیں تو آپ اس کو ایک کو کہہ سکتے ہیں نیک کو کہہ سکتے ہیں سانگ کو کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی شور پر جا رہے ہیں تو آپ نے جب اس سے اگر کوئی جوز کا ڈمپہ لینا ہے تو وہ پوچھے گا اس کو نیہن بولیں گے ایٹومیٹ کے ذہن میں آجاتا ہے اگر کوئی چیز سگرٹ لے رہے ہیں تو اس کو ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں ہیٹوس بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں آپ کے بعد میں بتاؤں گا اسی طرح جانوروں کی گنتی کرنے کیلئے بھی ان کا طرح مختلف ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تلالہ اگلے بیوڈیو میں آپ سے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹل بزائیں گے لیکن یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ یاد کریں گے تو جیپنیس سے آپ بات کریں گے تو بہت خوش ہوں گے وہ کہ اس کو جاپان کی جو ہے بلکل گنتی کے بارے میں بہت اچھی طریقے سمال ہوئے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے پتلیس چیز کو اپن بول دیا یا اک کو بول دیا تو وہ سمجھ تو جائے گا لیکن یہ سمجھے گا اس کو جیپنیس زیادہ نہیں آتی سمجھ جائیں گے وہ جیپنیس اسی طرح اپن کے جگہ آپ نے اچھی مائے کیا دیا یا اچھی مائے کیا دیا یا اک کو کیا دیا یا کچھ اور کیا دیا یا انسانوں کو آپ نے نیہون کیا دیا سامبون کیا دیا تو وہ غلط ہوگا لیکن اگلا سمجھ جائے گا اس میں کوئی گروانے کی بات نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ جاپان میں لوگ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی واضح طور پر اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی روز مرہ کے زندگی اس کے استعمال کر رہے ہیں ویڈیو میں گیار میں یا باہر میں سوا کے ساتھ انشاءاللہ اجادت دیجئے اللہ حافظ